اس ساری صورتحال پر میرے تیرہ سوال ہیں سوپریم کورٹ میں آج دوسری بار بینچ ٹوڑ گیا کیا یہ روٹین کی کاروائی ہے یا کسی بڑے عدالتی بہران کا پیش خیمہ ہے سوال نمبر دو چیف جسس اور پاکستان کئی بار حکومت اور آپوزیشن کو بات چیت کا کہہ چکے ہیں کیا یہ بیل منڈے چڑے گی یا نہیں سوال نمبر تین چیف جسس اور پاکستان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت اور آپوزیشن الیکشن کے نقاط کے معاملے پر مذاکرات نہیں کرتے تو پھر عدالت آئینی قدار ادا کرے گی اگر دونوں فریق مذاکرات کرنے تو کیا عدالت عظمہ آئینی قدار ادا کرنے کی ذمہ داری سے آزاد ہو جائے گی سوال نمبر چار سوپریم کورٹ کے ریجسٹرار نے آج سرکلر جاری کیا کہ دو رکری بینچ کا فیصلہ قانونی طور پر لاغو نہیں ہوگا کیونکہ دو رکری بینچ کا فیصلہ صحافیوں سے متعلق از خود دوٹس کیس کے پانچ رکری بینچ کے فیصلے کے منافی ہے کیا ایک سرکلر سے سپریم کورٹ کے جج کے فیصلے پر عمل درامت روکا جا سکتا ہے سوال نمبر پانچ پنجاب اور خیبر پختونخواہ انتخابات التوا کیس میں اٹرنی جنرل کی دخواس کے باوجود چیف جسس نے فل کورٹ بنانے کی صدا مستورت کر دی اتنے اہم مقدمے میں فل کورٹ نا بنانے میں کیا مسئلت ہو سکتی ہے سوال نمبر چھے حکومتی وزراء بار بار فل کورٹ کی بات کر رہے ہیں وزیر قانون آزم نزیر تارر نے تین رکری بینچ کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے فیصلے کے لیے اقلیتی کا لفظ استعمال کیا ہے کیا تین رکری بینچ کے لیے اقلیتی فیصلے کی استلاح استعمال کی جا سکتی ہے سوال نمبر سات آج صدر نے وزیرعظم شہباز شریف کی ایڈوائز پر جسس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹیو ریویو ریفرنس اور دیگر متفرق دخواستیں واپس لینے کی منظوری دے دی ہے یہ فیصلہ کرنے میں حکومت کو پورا ایک سال کیوں لگا سوال نمبر آٹھ حکومت نے عدلیہ میں اصلاحات کے نام پر جلدی جلدی قانون سازی کر دی ہے کیا یہ قانون واقعی اصلاحات کے لیے ہے یا عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے سوال نمبر نو عدلیہ کے لیے کی گئے قانونی ترمیم سے نواز شریف کا اپیل کا حق مل گیا ہے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومت نے اس قانون سازی کے ذریعے خود ساختہ ترازو کے پلڑے برابر کرنے کی کوشش کی ہے سوال نمبر دس چیف جسٹس آف پاکستان کے اس خود نوٹس کے اختیار کے لیے حکومت بار بار ون مین شو کے الفاظ استعمال کر رہی ہے جب چیف جسٹس نے اس خود نوٹس لے کر قاسم سوری کی رولنگ اڑائی عمران خان کی طرف سے توڑی گئی اسیملیوں کو بحال کیا تب یہ ون مین شو نہیں تھا کیا سوال نمبر گیارہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز میں مختلف معاملات پر تقسیم موجود ہے کیا یہ تقسیم صرف آئینی رائے کی بنیاد پر ہے یا کوئی دیگر وجوہات بھی ہیں سوال نمبر بارہ اعلیٰ عدالتوں میں لاکھوں کیسز زیر ایلتواہ ہیں جبکہ یہاں ایک الیکشن کے کیس کے لیے پانچ رکنی بینچ بن کر ٹوٹ رہے ہیں کیا کسی عام آدمی کے لیے انصاف کی رفتار اتنی تیز ہو سکتی ہے سوال نمبر تیرہ اتاولہ تارڑ نے کہا کہ جب جب سجاد علی شاہ ہوگا تب تر تارڑ آئے گا کیا اتاولہ تارڑ نے انیس سو ستانوے کے عدالتی بہران میں اپنے دادا جسسٹر ٹائڈ رفیق تارڑ کا کردار تصدیم کر دیا ہے ان تمام سوالوں کے جوابات جو کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹمیق نون کے سینر رہنما اتاولہ تارڑ صاحب اور سینر تذیعہ کار افتخار احمد صاحب اور سینر وکیل اور تحریک انصاف کے وکیل ایڈوکیٹ عزر صدیق صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں سب سے پہلے میں تارڑ صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا تارڑ صاحب میں ویسے میں نے آپ سے سوال تو کچھ اور کرنا تھا لیکن یہ تھوڑی دیکھ پہلے ابھی ابھی میں نے آپ کی ایک ٹویٹ دیکھی ہے اس میں آپ نے اس ٹویٹ کے اندر لکھا ہے آپ دیدہ تب ہونا چاہیے تھا جب اپنے ہی برادر جج کی اہلیہ بے گناہ بے قصور ہوتے ہوئے چھڑی کے سہارے کٹیرے میں کھڑی تھی اور اپنی صفائیاں دے رہی تھی امپیریل سپریم کورٹ which serves a selected few and is run by one man show is making mistake after mistake unjust and unfair i believe i believe تارڑ صاحب آپ کا یہ ٹویٹ جو ہے directly chief justice of pakistan کو تنقید کا رشانہ بنا رہا ہے am i correct to say that تیک یہ تنقید نہیں ہے ہم حق بجانت ہیں یہ کہنے میں کہ ایک divided سپریم کورٹ ہے یہ شدید کرائیسز کا شکار ہے اس امارت کے اندر لوگ ایک دوسرے سے کلام کے روادار نہیں ہیں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کو تیار نہیں ہیں شدید تقسیم ہے شدید بہران ہے بہران اتنی شدت اختیار کر گیا ہے کہ ایک سرکلر کے ذریعے سینر پیونی جج کے آرڈر کو سٹرائک ڈاؤن کیا گیا اور اس کی نفی کی گئی کیا اس کو پریسنٹ بنا دیا جائے کیا سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ کل کوئی اگزیکٹیب بھی سرکلر ایشو کرے اور کہے کہ یہ آرڈر ہمیں پسند نہیں ہے اس میں یہ شک غلط ہے یا تریسٹ اے کی غلط تشریح کر کے آپ نے عمران خان صاحب کی پنجاب میں حکومت قائم کروائی گئی ہماری حکومت کا خاتمہ کیا تھا آئین کہتا ہے پارٹی ہیڈ آپ نے اس کو پارلیمانی پارٹی لیڈر بنایا تھا تو ہم سرکلر کے ذریعے اس بات کی نفی کرتے ہیں دیکھیں سپریم کورٹ سب سے آلہ سب سے مقدم محترم ادارہ ہے عدل و انصاف کی فراہمی کا آئین کے تحفظ کا آئین کی پاسداری کا اگر اس کے اندرونی حالات یہ ہوں گے کہ نو میمبر بینچ سکڑ کے تین میمبر بینچ بن جائے گا اور چیز جسر صاحب پہ ایک نو کانفیڈنس نو ٹرسٹ کر دیں گے انہی کی کورٹ کے میمبر اور منظور صاحب یاد رکھئے تار صاحب ایک منٹ یہ جو بھی تھوڑے پہلے آپ نے جملہ بولا ہے جی نو رکری بینچ جو ہے وہ سکڑ کے تین رکری بینچ بن جائے گا میں نے یہ پورے دن آپ لوگ کی میں میڈیا سے گفتگو دیکھتا رہا آپ یہ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ نو رکری بینچ سکڑ کے تین رکری بن چکا ہے this is a different case this is not the same case آپ نے جسٹس مندوخیل کے دونوں آرڈر پڑے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کیس اس کی کنٹینیویشن ہے جو پچھلا کیس تھا جس میں سو موٹو لیا گیا اب دیکھیں منصور صاحب یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے غلام احمود دوگر سے اور ان دو ججے سے جنہوں نے اس کی پوسٹنگ کے اوپر کیس لیا اور سو موٹو کے لیے ریفر کیا چیز جسٹس کو اور پھر خود ریکیوز کیا اب اس پیٹیشن کی عمل درامت کی پیٹیشن یہ زگی ہے وہ سو موٹو تھا سو موٹو کی عمل درامت کی پیٹیشن ہے اور دیکھیں غضب خدا کا کہ اجازہ و لحسن صاحب اس میں ریکیوز کر گئے اس میں ریکیوز نہیں کیا اس میں ان کو بٹھایا گیا بہت یہ ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ چیز جسٹس صاحب کا تاثر یہ ہے اور باہر بھی یہ بات کریں کہ ایک پرٹیکلر بینٹ آف مائنڈ ہے اس سے تحت ہمارا مطالبہ نہ جائے نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنا فول کورٹ میٹنگ کریں اپنے ڈیفرنسی سیٹسائید کریں اپنے جو تنازات ہیں ان کو حل کریں پھر ہمارے تنازات کی طرف آئیں اگر آپ خود تنازات کی طرف آئیں ادھر ہی رک جائے ادھر ہی رک جائے منصور صاحب میں الیکشن کا ہمی ہوں لیکن کھیل نوے دن نوے دن نوے دن کی ہو رہی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ دونوں فریق ہیں نوے دن پر نہیں مانتے تو پھر یہ نوے دن نوے دن کی کھیل پر ہمیں متاثر کیا جا رہا ہے عوام کو ان کے مسائل کو سنا نہیں جا رہا ان کے مسائل پر کوئی بات نہیں کرتا اتغار صاحب اتغار صاحب مجھے اجازت دیجئے ایک سوال کرنے کی سر آپ کو اس بات کا اندازہ ہے میں صرف کیونکہ تاریخ نوٹ ہو رہی ہے اس وقت میں تاریخ نوٹ ہو رہی ہے میں تاریخ صاحب سے اب یہ سوال کروں گا کہ سر اگر ایک دفعہ یہ نوے دن کی ڈیڈ لائن کروس ہو گئی یا یہ تیس اپریل کے الیکشنز نہ ہوئے تو پاکستان کی تاریخ میں کس قسم کا ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا اور اس کے بعد آج سے پانچ سال کے بعد جس کی بھی حکومت ہوگی اور جب دوبارہ الیکشنز ہوں گے تو اس وقت کیا کیا جواز دیے جا سکیں گے نہیں ہے پیسے ہمارے پاس نہیں ہے سیکیورٹی ہمارے پاس جو جو کرنا کر لو میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں منصور صاحب میں منصور صاحب میں حال بتاتا ہوں یہ سپریم کورٹ پیاری ایک آمر آتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ تم تین سال تک جو چو مرضی کرو کان تھے نوے دن کان تھا آئین کان تھے آئین کی وائلیشن کان تھے آرٹیکل سیکس وہ ٹھیک تھا سر وہ ٹھیک تھا آپ بتائیے وہ ٹھیک تھا غیرت تھا غلط تھا نا غیرت تھا تو آئیں نا پھر اس کو ملنے چاہیے تمام ججز کو سلام ملنے چاہیے تمام ججز کو سلام ملنے چاہیے تمام ایبیٹرز کو سلام ملنے چاہیے اگر آئین کی بالت تارد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو تمام لوگوں کو سلام ملنے چاہیے تارد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ستارہ صاحب کی بات سنیے گا آئین کا آرٹیکل دو ست سابس کیا کہتا ہے پاکستان میں کیر ٹیکر گورنمنٹ کا کونسپ اس لیے ہے کہ آئین کے خالق نے یہ بات سوچی تھی کہ ملک میں ہمیشہ بیک وقت الیکشن ہوں گے آپ انڈیا کا ایڈرامپل لیں انڈیا میں کوئی ایسی سٹیٹ نہیں ہے کہ جس کا الیکشن ہو جائے اور اس الیکشن کے نتیجے میں بننے والی گورنمنٹ پورے انڈیا کے نیچر این ایکشن کی اوپر جو ہے وہ اثر اداز ہو پنجاب ہے ففتی فائی پرسنٹ پاکستان تو یہ آپ آرٹیکل دو ست چوبیس کو کہا نہیں اور جب سٹیٹ الیکشنز ہوتے ہیں تارہ صاحب اگر آپ نے انڈیا کے ایڈرامپل دی ہے مجھے یہ بتائیے کہ جب وہاں پہ سٹیٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کیا اسی جماعت کی ہوتی ہے کوئی اور جماعت ہوتی ہے وہاں تو کیل ٹیکر کا کونسپ کہ اللہprend agreکہ پرم نئی ہے یہاں تو ہلائی کھر رہا ہوں مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ اگر مہراسٹرہ کی سٹیٹ میں اگر مہراسٹرہ کی سٹیٹ کے وہاں پہ اپنے سٹیٹ الیکشنز ہوتے ہیں تو دلی کے اندر ضروری ہے سرکار کوئی اور ہو یا کے ٹکر ہوتی ہے میں یہ بتائیے نہیں دیکھے وہ سرکار کوئی اور ہوتی ہے اور ہمیشہ ہوتی ہے بات یہ نہیں ہے بات یہ نہیں ہے کی mockery سچے دیritosی ہیں باز میں Part 1 اسلام علیکم آپ دیکھتے ہیں پاکستان پولٹکس اوفیشل چینل تینک یو فر واتنگ دا ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کریں اور پیس تا بیل آئیکن